بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوتیو فیملی کیسے امید کرتی ہوں آپ سب خیرہ سے ہوں گے اللہ کی رحم سے ہوں گے آپ نے اپنے گاریف زمان میں ہوں گے ویڈیو کی طرف آج میں آپ کے لئے بہت پیاری ویڈیو لے کر آئی ہوں ہم بنائیں گے حمس وہ بہت پیارا بنتا ہے بہت ماشاء اللہ اچھا ہے یہ میں نے لے لیے چنے ایک ڈش میں نے چنے کے لیے ایک کب چنے کے لیے اس کو رات کو میں نے بھی دیا تھا ٹھیک ہے صبح اٹھ کر دیکھا تو ماشاء یہ تھوڑ سے بریک چنے ہیں آپ چاہے تو تھوڑ سے موٹے چنے لے لیں ٹھیک ہے یہ چنے میں نے رات کو آپ کو کہا تھا بے دیا اب میں اس کو بالوں گی ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سسکرائب کرنا بیل ایک کر کے بٹن کو ضرور پریس کرنا ایک گلاس کے انقریب ہم پانڈ ڈالیں گے آپ چاہیں تو ککڑ میں ڈال لیں میں آپ کو ایسی بتا رہی ہوں آپ کو ککڑ آپ کے گھر میں نہیں ہے آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ککڑ کی طرح بان جاتا ہے اس کا ساس ہم نے بند کر دی ہے جہاں وہاں نکلتی تھی وہاں میں نے ٹوئی شو پیپر لگا دیا یہ اس کو میں نے رکھا سات سے آٹھ منٹ ماشاء اللہ بہت اچھے سے گا لگے ہوں گے اس کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا یہ میں نے لیے تین توریاں تھومکی زیرا لیا ہے نمبو کا راست تیل تو تیل لیں ٹھیک ہے اسی چیزوں کے ساتھ بنیں گا اس میں علاوہ کوئی چیز نہیں بنیں گی ہم نے تیلوں کو ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائقہ لینے بھون لینے زیادہ نہیں صرف ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اس سے زیادہ نہیں کریں گے زیادہ ہم نے برون نہیں کرنے ویسے اس کو سیکھ لگانا ہے جیسے ہم اس کو گرینڈ کریں گے اچھے سے ہو جائیں گے آپ کے پاس یہ نہیں تو آپ اس کے علاوہ بھی بنا سکتے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے یہ میں کہتے ہیں نا مکسی ہو اس میں آپ گرینڈ کر لیں ایسے کر لیں میں یہ اس میں بنا رہی ہوں اس وجہ سے جون سی بھی چیز آپ کے گھر میں آپ اسی سے بھی کم چلا سکتے ہیں یہ دیکھو ماشا یہ بہت زیادہ بریک ہو گئے ہیں یہ دیکھو میں اس میں ڈالوں گی تیل ایک بات ہو اس میں تیل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ پہلے میں نے سکھا اس لئے گرینڈ کیا وہ اچھے سے مکس ہو جائے گا جب تیل ڈالا پھر اس کو گرینڈ کر رہی ہوں یہ ماشا اللہ بلکل بریک سا ہو گئے گئے مکس ہو گئے بلکل پتہ نہیں چاہ رہا یہ ہمارے تیل تھے جہاں ہم نے کیا چیز کیے اب ہماری چنے ہو چکے ہیں تھنڈے تھوڑے تھوڑے سے گرم ہیں اب ہم اس کے ڈالتے ہیں پانی لادہ کرتے ہیں اس کا چنے لادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو ماشا اللہ یہ پانی میں نے چنے لادہ کر لئے آپ کے پاس ٹیم ہے تو آپ اس کی چھلو تار دیں میں اس کی چھلو نہیں تار ہوں گی میرے پاس اتنا ٹیم نہیں ہے یہ بہت ٹیم لگ جاتا ہے نہ تو اتنے موٹے ہیں چنے بریک ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے جو اسے چنے گرینڈ کرنے وہ بھی میں اس میں ہی کروں گی تھوڑا سا پہلے اس کو گرینڈ کر لوں اس کے بعد میں ساری چیزیں ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ میں نے نیمبو کا راسٹ ڈال لیں پانچ چمچہ میں اس کی ڈالوں گی یہ تھوڑا سا چھوٹے ہیں نا جی آپ یہ نہیں تو جون سا آپ کے پاس تیلوں کا پوڈر پڑا ہوا ہے آپ نے مکس کیا تھا تیل کے بغیر وہ آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے پاس بڑی چمچہ تو آپ وہ دو ڈال لیں یہ تھوم کی تین توری میں نے ڈال دی زیرہ ڈال لیں ماشاءاللہ جون سا میں نے چنوں کا پڑی بچایا تھا تھوڑا تھوڑا کر کر ڈال لوں گی جتنا استعمال ہو گیا میں نے دوسری دفعہ چنوں کا پڑی نہیں ڈالا ماشاءاللہ اس میں کر فرم ہو گیا یہ میں دکھا رہی ہوں اس کے ساتھ میں نے کیا ہے یہ جون سا میں نے تیل بچایا تھا وہ میں ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو ساتھ ڈال لیں چاہے تو آپ انڈ میں ڈال لیں مجھے اچھا لگا انڈ میں ڈالا اب ہم کرتے ہیں سب ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ اس کا بہت پیارا ٹیسٹ ہے اب یہ ٹیسٹ کریں گے گھر میں بنا کر آپ کو بہت پیاری اچھی لگے گی آپ کہیں گے واقعی بہت مزے کی ہے بہت سیان سی ریسپی چنے کو بالنا سب چیزیں گھر میں اسی سے بنانا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کا کلر بہت پیار ہے میرا مطمل یہی تھا اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے گھر میں یہ چیز ہے آپ کچھ چیز بنانے لگے آپ اس سے ہی کم چلا لیں آپ بالکل نئی نہ لائیں تھوڑا سمیں اس کے اوپر ڈالوں گی تیل اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں سرخ مرچ ساگ بالی ٹھیک ہے آپ تھوڑی تھوڑی سے ڈالیں آپ کے پاس نہیں اس میں کوئی بات نہیں اس کے اوپر رکھوں گی چنے تین سے چار چنے پانچ میں نے بچا لیے تھے تھوڑی سے زیادہ بچائیں وہ میں نے ڈال اوپر ڈال دیا ٹھیک ہے آپ تھوڑا سمیں اس کے اوپر لگاؤں گی سبز سبز دنیا جس کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورتی آتی ہے بہت ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے یہ ہماری آج کی وڈیو تھی وڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سسکرائب کرنا میں نے کہا تھا میں بتاؤں گی الحمدللہ میری پہلی کامیابی مجھے یوٹیوب نے پیمر دیئے میں بہت زیادہ خوش ہوں شکر گزاروں سب بہنوں کی بھائیوں کی یوٹیوب کی بھی مجھے ملی تھوڑی سے لیٹ ملی الحمدللہ میں بہت خوش ہوں آپ سب اسی طرح منت کرتے رہیں منت کبھی زائع نہیں جاتی کبھی نہ کبھی منت رنگ لاتی ہے ضرور جہاں جہاں میں پیمرٹ لگائی ہے وہ اگلی وڈیو میں بتاؤں گی میں کہاں کہاں پیمرٹ لگائی ہے کس کس کو دی ہے کس کس کو نہیں دی میرے بیٹی میرے مگر بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے وہ کہتی سب سے منت زیادہ میری ہے مجھے دیجئے اجازت پھر ملتے ہو اگلی وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ